حضرت مولانا حق نواز صاحب اور جن کے دوسرے علماء اکرام مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے بسائے صحابہ کے عنوان سے اس مقدس کانفرنس کا احتمال کر کے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی سعادت سے نوازا انہوں نے فرمایا کہ فضل الرحمن تمام سیاسی مفضوحتوں کو چھوڑ کر اس کانفرنس میں آئے ہیں میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ملکی سیاست میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو وہ ہے ہی اسی لیے کہ اس ملک میں صحابہ اکرام کا قانون نافذ ہو وہ ہے ہی اسی لیے کہ اس ملک میں صحابہ کے نامون سے عزت و عظمت کا تحفظ ہو اور میں اس سیاست پر لانت دیجتا ہوں جس سیاست میں صحابہ اکرام کے عزت و نامون اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ملک کیا لانت دوستو ملک کیا لانت دوستو کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے سرسروش موجود ہیں ایسے قفندہ دار موجود ہیں کہ جو آج بھی صحابہ اکرام کی عزت و ناموز پر مرمکنے کیلئے تیار ہیں اور وہ کسی بدبخت کو اس بات کی اجابت نہیں دے سکتے کہ وہ اس امت کے سابقون اولون کی عزت و ناموز کے ساتھ کوئی مزاق کر سکیں اگر ہماری اسلامی تاریخ صحابہ اکرام کو نکال دیا جائے یا خلصہ راسدین کو نکال دیا جائے تو پھر اسلامی تاریخ نام کی کوئی شہبات نہیں رہتی اگر ہم نے اسلامی تاریخ کا تحصف کرنا ہے تو صرف کسی ذنبیات پر کرنا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی قردار کا تحصف کر سکیں اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس وطن عزیز میں ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائی ان کے قردار کا تحصف نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو ہمیں سننے کہلانے کا توی حق نہیں پہنچتا مدلکانی سطح پر ہمیں مغیوب کیا جاتا ہے کہ سنی امت تمزور ہو چکی ہے اور شیعہ امت عمران انقلال کی وساطت سے دنیا پر چھانا چاہتی ہے میں آپ پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انقلاب اس وقت تک کامیات نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام کی اس کے ساتھ ہمہ ہنگی پیدا نہ ہو اور میں پورے ایک بیران کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایران انقلاب نے مسلمانوں کی مجموعی حمایت حاصل نہیں کر سکی ہے اور وہ اس انقلاب کی باطن ظاہر میں تضاد ہونے کی وجہ سے عمت مسلمہ اس سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور اگر ہم ان کے نظریات سے ان کے انقلابی اصولوں سے متفق نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے علاقوں میں اپنے انقلاب کے اثرات کو نہیں پھیلا سکتے